موسیقی گلاب ایسے ہی پورے سال فلاورنگ نہیں کرتا تھوڑا سا محنت تھوڑا سا ایکسپیرنس تو چاہیے اگر میں آپ کو بول دوں کہ گلاب میں یہ چیزیں ڈال دو اور یہ بہت سارے فول نکھا لے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے اس سے بہتر میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ گلاب کی کیسے کرنی چاہیے اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے اس کا بیہیوئر کیسا ہوتا ہے تب ہی تو آپ اس کی کیر کر پائیں گے اور تب ہی آپ اس میں بہت سارے فلاورز لے پائیں گے یہ ویڈیو تین پارٹس میں ہے پہلے پارٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گے کہ گلاب کو بچانا کیسے ہیں لوگ اتنی کنسن رہتے ہیں فول نہیں آرہے فول نہیں آرہے لیکن آپ یہ دیکھو کہ کیا اس کی ہیلتھ ہے کہ اس میں فول آ سکے نرسری سے جو پلانٹز آتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی ہیلتی نہیں ملیں گے نرسری والے اس میں یوریا اور ڈی اپی ڈال کے اس میں سے فول لیتے ہیں جس سے کہ یہ پلانٹ بک جائے تو اس پہلے پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ گلاب کی کیسے کیر کرنی ہے کیسے اس کو بچا کے رکھنا ہے پلانٹ پہلے ہیلتی ہونا چاہیے ہیلتی ہوگا تو وہ اپنے آپ فلاورنگ کرے نیکسٹ پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی کٹنگ کیسے لگاتے ہیں اس کو دو سے چار چار سے چھے کیسے بناتے ہیں یہ ویڈیو آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے پوائنٹ نمبر ون جب بھی آپ اس پلانٹ کو نرسری سے لے کے آوگے تو اس میں جو کلیاں ہیں اسے نہیں کٹوگے جو فول کھلا ہوا ہے اسے نہیں کٹوگے لیکن جیسے ہی فول ڈل ہونا اسٹارٹ ہو جیسے ہی فول مرجھانا اسٹارٹ ہو آپ اس کو کٹ کر دوگے اور وہ بھی نوڈ کے چسٹ اوپر سے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے جب بھی کوئی بھی پلانٹ فلاورنگ کرتا ہے جب وہ فول نکالتا ہے تو وہ اپنی ساری انرجی اس فول کو ہی دیتا ہے اس سے میں وہ پلانٹ میں کوئی اور گروتھ نہیں کرتا ہے نئی نئی پتیاں نئی نئی برانچنز نہیں نکالتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے یہ فول کھل چکا ہے اس کو ہم کٹ دیں گے تو اسی جگہ سے پلانٹ دو تین جتنی بھی برانچنز نکالنا ہے اتنی برانچنز نکالے گا اور نئی نئی گروتھ سٹارٹ کرے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے جیسے ہی فول ہلکا سا ڈل ہونا اسٹارٹ ہو اس کی کٹنگ کر دیں گے پوائنٹ نمبر ٹو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گلاب کی جو مین اسٹرم ہے اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے نئے نئے پودھیں نکالاتے ہیں اور اس میں خوشونے کی کوئی بات نہیں ہے کہ نیا پودھا آ گیا یہ ایکچولی ویڈ ہے اس کو جتنی جلدی ہٹا دیں اتنا اچھا ہے جلدی کیوں کیونکہ اگر یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اس کو نکالنے میں بہت مشکل ہوتے ہیں اچھا آپ کو بہت لوگوں نے بولا ہوگا کہ اس کو نکال دینا چاہیے اس کی ریزنز کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں پہلا ریزن تو یہ ہے کہ یہ مین پلانٹ کی ساری انرجی کھیشتا ہے سارا نیوٹرین کھیشتا ہے اور جو مین پلانٹ ہے وہ فلاورنگ نہیں کر پاتا دوسرا ریزن یہ ہے کہ یہ ویڈ ہے یہ بہت تیجی سے فیلتی ہے کہ آپ اس میں گڑائی بھی نہیں کر پاؤ گے اور نہ ہی آپ پلانٹ کی ریپورٹنگ کر پاؤ گے کیونکہ اس میں کاتے ہوتے ہیں ایک اور ریزن یہ نیچے کی طرف اتنی زیادہ فیل جاتی ہے کی مٹی کی ہوا اور دھوپ روکنے لگتے ہیں تو اس کو ہٹا دیں ایک اور ریزن یہ نیچے ہوتی ہے جب ہم پانی دیتے ہیں تو اس میں مویسچور آتی رہتی ہے تو فنگلز چیٹی کیڑے مکوڑے آتے رہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو گلاب کی مٹی ہے نا اس کو بلکو ساف رکھنا ہے میرے کسی کسی پودے میں دھنیا ہوگری ہے وہ ایک الگ چیز ہے بیٹ اس کے علاوہ میں گلاب کی جو مٹی ہے نا اس کو بلکو ساف رکھ دیں پوائنٹ نمبر 3 گلاب کی اگر صحیح ٹائم پہ صحیح سے کٹنگ نہ کی گئی تو یہ جنگل بن جاتا ہے پلانٹ تو کب بڑا ہو جائے گا لیکن فلاورنگ نہیں کرے گا اس لیے آپ کو صحیح سے اس کی پروننگ کرنی ہے پوائنٹ نمبر 4 پلانٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کی پھول کو کٹنے کے بعد ہمیں اسی سمیں مٹی کی گڑائی کرنی ہے اور ایک بہت ہی اچھا فرٹلائزر دینا ہے جس میں آپ کمپوزٹ دو کے تو زیادہ اچھا ہے آپ ومی کمپوزٹ دے دو کاؤڈنگ کمپوزٹ دے دو کچن کمپوزٹ دے دو لیف کمپوزٹ دے دو کوئی بھی کمپوزٹ دے دو اگر آپ کے پاس کمپوزٹ نہیں ہے تو آپ مسٹڈ کی ایک فرٹلائزر دے دو مسٹڈ کی ایک فرٹلائزر آپ کو آن لائن مل جائے گا دو سو ڈھائی سو روپے کا یہ ایک دن میں بن کے تیار ہو جاتا ہے کس طریقے سے بناتے ہیں کب دیتے ہیں کیا کیا پرکوشنز لینی ہے اس پہ میرے چینل پہ ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو تو گڑائی کرنے کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی سٹرونگ خات دینی ہے پوائنٹ نمبر فائیو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کو دھیان سے سمجھنا جب آپ فول کٹو گے اور اس میں خات دو گے اس کے قریب 20-25 دن کے بعد فول دکھیں گے گلاب میں جب کٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے یہ دیرے 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 پھر سے گروت سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے بعد فول آتا ہے جیسے کچھ فول ہے جیسے صدا بہار ہے گڑہل ہے اگر ان کی ہیلتھ اچھی ہے تو اس میں ڈیلی آپ کو فول ملیں گے لیکن گلاب ایک پیٹن فالو کرتا ہے اس کا نا ایک ایسی گراف چلتا رہتا ہے ہوتا کیا ہے اس کے یہاں پر بہت سارے فول تھے فول مرجھانے چالے ہوئے ہم نے اس کی کٹنگ کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے کھات دی کھات دینے کے بعد اس میں کلیاں نکلی اور اس کے ٹھیک 20-25 دن میں یہ فلاورنگ کر دیتا ہے تو یہ اپنے پیک پہ ہوتا ہے پھر مرجھایا ہم نے پھر سے کٹنگ کی کھات دی اس طریقے سے یہ پورا پیٹن فالو کر آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کٹنگ کرنے کے بعد جب آپ کو اس میں کلیاں دکھنا سٹارٹ ہو جائے اس سٹیج پہ آپ کو کوئی نہ کوئی لیکوڈ ٹونک دینا ہے آپ انین پیل دے سکتے ہو آپ بانانا پیل دے سکتے ہو آپ اپسن سوال دے سکتے ہو ورمی کمپوز ٹی دے سکتے ہو سی ویڈ فٹلائزر دے سکتے ہو آپ کچھ بھی دے سکتے ہو اگر آپ یہ ٹونک دے دوگے تو فولوں کا سائز بھی بڑا ہوگا اور فول بھی کافی ہل دی ہوگے پوائنٹ نمبر سیون نرسری سے لانے کے بعد کچھ لوگوں کے پودھیں مر جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو بتانے کے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک آٹم سیزن کا پلانٹ ہے مطلب اکٹوبر سے لے کے مارچ تک آپ کو یہ نرسری میں ملے گا ویسے دیشی گلاب آپ کو باقی پورے سال میں ملیں گے لیکن اتنی ہیلدی نہیں ملیں گے گلاب اگر خریدنا ہے تو آپ اکٹوبر سے لے کے مارچ تک نرسری سے لے سکتے دوسری چیز میں آپ کو لامسم بتا دیتی ہوں جن میں خوشبو ہوتی ہے ان میں زیادہ کلرز نہیں ہوتے وہ دیسی ہوتے ہیں جیسے یہ دیسی گلاب ہیں یہ ریڈ کلر کا ہے اس میں بہت اچھی خوشبو آرہی ہے مجھے لیکن اس میں زیادہ کلرز نہیں آتے ہیں ریڈ یا وائٹ ہی ملے گا لیکن جو ہائیبرید ہوتے ہیں جیسے میرا یہ والا پلانٹ ہے اس میں بہت سندھے سندھے کلرز ہوں گے بہت ساری ورائٹیز ہوں گے لیکن اس میں خوشبو نہیں آتی ہے کچھ لوگوں کو خوشبو آلے بھی مل جاتے ہیں بٹ میں نے ابھی تک ہائیبریٹ میں سمیل نہیں لیا تو یہ سارے پلانٹ آپ کو نرسری میں ملیں گے آپ ان کو گھر لے کے آنا پوائنٹ نمبر ایٹ جب آپ اس پلانٹ کو لے کے آوگے تو آپ اس کو صرف اور صرف مٹی کے گملے میں ہی لگاؤگے سرامک پلاسٹک سیمنٹ نہیں چلے گا پوٹ مٹی کا ہونا چاہیے اور کوشش کریے گا کم سے کم بارہ انچ کے پوٹ میں لگا آپ اس کو آٹ انچ میں بھی لگا سکتے ہو ایکچلی جو گلاب ہمیں ملتا ہے نا نرسری میں تو اس کی جو مٹی ہوتی وہ اتنی ہی بڑی ہوتی بہت زیادہ نہیں ہوتی تو میں نے ایک گلتی کی تھی آٹ انچ کے پوٹ میں اپنا ایک پلانٹ لگا دیا تھا اس سمیں میرے پاس کوئی پوٹ نہیں تھا تین سال بعد مجھے ریالائز ہوا کہ اب میں اس کو شفٹ کیسے کروں اس میں اتنے سارے کاتے ہیں یہ اتنا بڑا ہو چکا ہے میں گلوز پہن لوں تو بھی کاتے لگتے ہیں کوشش کریے گا کہ آپ بڑے سے بڑے پوٹ میں رکھو میرے جتنے بھی گلاب کے پودے ہیں یہ موچلی بارہ انچ کے پوٹ میں ہے اور اگر مجھے بارہ انچ کا نہیں ملتا ہے تب ہی میں دس انچ کے پوٹ میں لگاتی ہوں پوائنٹ نمبر نائن گلاب کو مٹی بہت اچھی چاہیے ایکچولی اس کو مٹی دھو پانی گملا کھات سب کچھ بہت اچھا چاہیے اس کی مٹی کیسے بنانی ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں اس کی مٹی بنانے کے لیے میں کیا کرتی ہوں نورمل مٹی ہے جو ہمارے اگیا میں ملتی ہے قریب تین کلو مٹی ہے یہ تو جتنی مٹی ہے اس کا آدھا قریب ہم ورمی کمپوچ لیں گے اس کو اچھے سے ملائیں گے اور اب اس میں آئے کی مین چیز سینڈ تو سینڈ بھی قریب تب ہی لیں گے جتنی ہم نے کمپوچ لیں گلاب کو سینڈ بھی سینڈ بھی سینڈ بھی اس کی جڑوں کے آس پاس اگر پانی رکھ جاتا ہے تو اس کو دکتت ہوتی ہے اب میں لوں گی کوکو پیٹ کوکو پیٹ کوکو پیٹ کو کھتم نہیں ہونے دیتی ہے لنبے ٹائم تک گیلا رکھتی ہے تو جتنی ہم نے ریٹ لی ہے اس کا ون فورتھ ہم کوکو پیٹ لیں گے اور تھوڑی سی نیم کی کھلی نیم کی کھلی پاوڈر ہے تھوڑا سا اس سے اس پہ کیڑیں یا کچھ نہ لگی اور اب اس کو بہت اچھے سے ملائیں گے اگر آپ بون میل یوز کرتے ہو تو آپ بون میل بھی ڈال سکتے ہو پوائنٹ نمبر ٹین جب آپ اس پلانٹ کو نرسری سے لے کے آؤ گے تو دو دن آپ کو اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا ہے یہ پلانٹ اسٹریس میں ہوتا ہے دھوپ میں رکھو گے تو جھلت جائے گا دو دن آپ کو اس کو شیڑ میں رکھنا ہے لیکن اندہرے میں نہیں رکھنا ہے روشنی ہونی چاہیے اس پر دھوپ نہ پڑے دو دن تک اگر یہ ٹھیک ہے اس کی پتیاں ٹھیک ہیں تو آپ اس کو تین دن تک دھوپ میں رکھو گے اگر بیچ میں مٹی سوک رہی ہے تو آپ پانی ڈھال دو لیکن تین دن آپ اس کو دھوپ میں رکھو گے پانچ دن تک آپ کا پلانٹ اگر بلکل صحیح ہے تو اس کے بعد آپ اس کی ریپورٹنگ کرو گے اگر میرا گلاب کا پودھا سانڈی سوائل میں ہے تو میں اس کی مٹی پوری طریقے سے نہیں ہٹاتی ہوں لیکن اگر یہ لال مٹی میں ہے تو میں اس کی مٹی پوری طریقے سے ہٹاتی ہوں جو لال مٹی ہوتی ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے پلانٹس کے لئے میں نے خود دیکھا ہے اس میں پلانٹ لگا دو بہت ایزلی لگتے ہیں کوئی خاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بٹ نورتھ ہنڈیا میں کلائمٹک کنڈیشن اس کے لئے انکول نہیں ہے یہ مٹھی تھوڑی سی چپ چپی ہوتی ہے اور یہ سوک جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور جیسے ہی سوکھی گلاب مر جائے گا اس لئے میں اس کو پوری طریقے سے ہٹاتی ہوں کیسے ہٹاتی ہوں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پاچ دن پہلے میں نرسری سے لائی تھی پوٹ 10 انچ کا لیا ہے 12 انچ کا نہیں ملا مجھے اور اس میں لال مٹی ہے آپ دیکھنا کہ میں اس کو شفٹ کروں گی پہلے نیچے کچھ رکھ لیتی ہوں میں اس کی پہلے آرام سے پولیتھن ہٹانا ہے اور یہ جو لال مٹی ہے اس کو دھیمے دھیمے ہٹائیں گے اس سے لڑائی نہیں لڑنی ہے کہ بلکل ہٹا دیں گے آرام سے ہٹائیں گے اب اس سے زیادہ مٹی نہیں ہٹ رہی ہے تو میں کیا کروں گی کہ اس کو پانی میں ڈپ کر دوں گی پانی میں ڈپ کرنے سے کیا ہوگا دو فائدے ہیں پہلا مٹی پانی میں گھل کے نکلنی ہے وہ نکل جائے گی ہٹ جائے گی اور دوسری چیز روٹس کو جو ہوا ملی ہے وہ بھی جلدی ریکاور ہو جائیں گے پانی ملنے سے یہ جب تک پانی میں بھیگ رہا ہے تب تک میں اس کا پوٹ تیار کر لیتی ہوں سب سے پہلے نیچے ہول کو کور کریں گے اور آپ نیوز پیپر بینا کسی ٹینشن کے یوز کر سکتے ہو میں سالوں سے یوز کر رہی ہوں کچھ نہیں ہے کہ انک ہے اور پلانٹ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انک نیچے بہہ کے نکل جاتی ہے اس کو نیچے دبانا بہت ضروری ہے اس طریقے سے دبا لیں سیٹ کر لیں یہ روز فرٹلائزر پلانٹ سیٹ بزار کا ہے اور اس کی بہت تعریف سنی ہے تو میں اس کو یوز کر رہی ہوں کیسی گروت رہتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گے اس کو اچھے سے دبا رہی ہوں جس سے یہ سیٹ ہو جائے گلاب کی جڑ ایک بار سیٹ ہو جائے تو پھر ان کو بلکل بھی ہلانا نہیں چاہیے چاہے وہ کٹنگ ہو اور چاہے وہ پلانٹ یہ فول مرجھانے والے ہیں تو ان کو میں کٹ رہی ہوں جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا ہے اب میں اس میں پانی دے رہی ہوں یہ جو لال مٹی والا پانی ہے یہ فیسٹ نہیں کریں گے اوپر کا پانی لے لیں گے یہ جو نیچے کی مٹی ہے اس کو میں ہٹا دے رہی ہوں پانی کو انسٹورمنٹ میں دیں گے بہت اچھے سے دیں گے اب اسی سمیہ میں اس کو نہلا بھی دے رہی ہوں تھوڑا سے دھول جم گئی ہے ساف ہو جائے گا یہ پلانٹ اور اب اس کو کم سے کم دو دن تک پھر سے ہم کو شیڈ میں ہی رکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ شفٹ کرو گے اپنے گلاب کے پاہ دیکھو تو یہ کبھی بھی شفٹنگ کے بعد خراب نہیں ہوگا پوائنٹ نمبر 11 اب بات یہ آتی ہے کہ گلاب کو پانی کیسے دینا ہے اگر اس کی جڑوں کے آس پاس کی مٹی سوک گئی تو اس کی پتی پیلے ہونے لگتی ہے ڈرائے ہونے لگتی ہے پلانٹ سوکنے لگتا ہے اور اگر جڑوں کے آس پاس کی مٹی بہت گیلی ہے تو اس میں بلاک پلر کے سپوٹ آنے لگتے ہیں پورے پلانٹ پہ بلاک پلیک سپوٹ آ جاتے ہیں ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ مٹی گیلی ہے ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ مٹی سوکی ہے اس کے بیچ کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہلکی سی نمی ہے جو ہلکی سی نمی والی کنڈیشن ہے ہمیں ہاں سے چیک کرنا ہے اگر دکھے کہ ہلکی سی نمی ہے اور اب پانی نہیں دیا تو یہ اب مٹی سوک جائے گی اسی سٹیج پہ آپ کو اس میں پانی دینا ہے دھیرے دھیرے پانی دیں گے اگر آپ ایک ساتھ پانی بھر دو گے گم لے کے اوپر تو جو سٹیم ہے نا وہ گلنا سٹارٹ کر دے گی ایک بار دو بار تو نہیں گلے گی لیکن بار بار یہی پروسیجر فالو کیا گیا تو یہ گل جائے گی پوائنٹ نمبر ٹویل اس کو کتنی دھوپ چاہیے کلاب کو آپ جتنی دھوپ دے سکتے ہو اتنی دھوپ دو دس گھنٹے دے دو آٹھ گھنٹے دے دو چھ گھنٹے دے دو کچھ لوگ بالکنی میں گارڈنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بہت زارہ دھوپ نہیں ہوتی ہے لیکن اٹلیسٹ چار گھنٹے کی دھوپ اس کو ملنے چاہیے گرمیوں میں کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن فلحال آپ اس کو جتنی دھوپ دے سکتے ہو اگر آپ دو تین گھنٹے کی دھوپ دوگے تو پلانٹ تو ٹھیک رہے گا لیکن وہ اچھی فلاورنگ نہیں کرتا ہے پوائنٹ چمبر تھرٹین پیسٹ کنٹرول ویسے تو اس میں کاتے ہوتے ہیں تو ایساچ بڑے والے کیڑے تو نہیں لگیں گے لیکن اس میں ایفٹس لگتے ہیں میلی بگز لگتے ہیں براون کلر کے بھی کیڑے لگ جاتے ہیں جو بھونگے جیسے ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو اگر کیڑے لگ چکے ہیں تو آپ کو نیم آئل کا سپری کرنا ہے نیم آئل پہ کمپلیٹ ویڈیو میں نکالنے والے ہوں کیڑے نہیں بھی لگے ہیں تو بھی ہر ہفتے آپ کو نیم کی پتی کا سلوشن اس پلانٹ پہ دینا ہے یہ جو تیرہ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے مائنڈ میں کلیر ہونا چاہیے کہ پہلے سال مطلب آپ جیسے اکٹوبر میں پلانٹ کو لے کے آئے ہو اکٹوبر میں لانے کے بعد مارچ تک یہ ٹھیک رہے مارچ سے پھر گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے گرمی میں بھی یہ بچ جائے ایک بار اس کو بارش کا پانی لگ گیا اس کے بعد یہ تیار ہو جاتا ہے پھر جب اکٹوبر آئے گا تو یہ بہت اچھے سے فلاورنگ کرے گا تو جو پورا ایک سال ہے آپ کو اس سے امید نہیں کرنی آپ کو دوسروں کے گلاب کے پودے دیکھ کے ہی نہیں سوچنا ہے کہ میرا پودا ویک ہے ارے ان کا بہت پرانا پودا ہے اور ہمارا پودا نیا ہے جو نیا پلانٹ ہوتا ہے اس کی تھوڑی کیئر کریے نرسری سے ہمیں ویک ہی ملتا ہے ہم پلانٹ پیرنٹس ہیں جو اس کو ہلدی بناتے ہیں اور ایک چیز اور ہے اگر آپ بہت ٹریول کرتے ہو یا آپ وکنگ ہو آپ اتنی کیئر نہیں کر سکتے ہو تو آپ پلیز گلاب کو مطلعو کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن کو اتنی کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں جیسے بوگنویلیا ہے سدہ بہار لے لو آپ زی زی پلانٹ لے لو ایسے کچھ پلانٹس ہیں جن کو کیئر کی ضرورت نہیں ہے پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے کلیڈیمز لے لو لیکن گلاب کو تو بھائی پوری کیئر چاہیے یہ ویڈیو میں نے بہت پیار سے بنایا ہے بہت مہنے سے بنایا ہے کافی سال میں نے اس پلانٹ کو سمجھا ہے کی اگزیکٹلی پرابلمز کیا آ رہی ہیں پلیز اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میکرون گارڈن بہت سوڈیو خواہر بہت سوڈیو چاہیے بہت آقا